موسیقی سبی کو کھلی چھوٹ دی رکھی ہے کہ جو بھی گلت کرتا دیکھے اسے سیدھا جیل کی ساراکو کے پیچھے ڈالا جائے اس بیچ ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے جس میں یو پی کے پرداب گھر جلے میں پولیس اور آپکاری ویباگ کی جوائنٹ ٹیم نے ہاتھی گاؤں شیطر میں شراب بنانے کا قطید عویز فیکٹری کا بھانڈا فوڑ کیا ہے یہ ایک سینئر پولیس عدکاری نے ماملے کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ گاؤں شالا کی یار میں شراب بنانے کی عویز فیکٹری چلائی جا رہی تھی پولیس اور آپکاری ویباگ کی ٹیم نے فیکٹری میں چھاپا مار کر کروڑوں کی شراب کو اور اس سے بنانے والے استعمال کیے جانے والے اکرن کو بھی زب کیا ہے ساتھ ہی اس ماملے میں ساتھ لوگوں گرفتار بھی کیا گیا ہے تو مہین پریاغ راج کے ایڈے جی پریم پرکاش نے بتایا کہ شکروار شام کو پولیس اور آپکاری ویباگ کی جوئنٹ ٹیم نے پرسی پور جھا جا ماؤ میں گاؤں شالا کی یار میں چلائی جا رہی شراب بنانے کی عویز فیکٹری پر چھاپا مارا کی تھی ادھکاری کے مطابق گاؤں شالا میں بھوسے اور پوہال میں چھپا کر رکھی گئی سیکڑوں پیٹی شراب برامت کی گئی ہے یہ شراب عویز روپ سے بنائے گئی تھی اس کے ساتھ ہی پولیس اور ادھکاریوں نے یہ بھی پریم پرکاش نے بتایا ہے کہ گاؤں شالا اور دوسرے سمبھاویز ٹھکانوں پر پولیس بل کی موجودگی میں بڑے اسطر پر جے سی بی سے خدائی کا کام کیا جا رہا ہے تاکہ اور بھی شرابات برامت کی جا سکے مری جانگاری کے مطابق شراب مافیا گوڈو سنگھ گاؤں شالا کی یار میں عویز شراب کی فیکٹری چلا رہا تھا گوڈو سنگھ فلال فرار ہے پولیس اب اس کی تلاش کر رہی ہے اس معاملے میں اب تک کئی لوگ حراسط میں لیے جا چکے ہیں اور وہیں پولیس عدیق شکا کاز تومر نے بتا ہے کہ شراب فیکٹری میں سات آرو بھی گرفتار کیا گیا ہے وہیں بیس اور لوگوں کی پہچان کر لی گئی ہے انہوں نے بتا ہے کہ عویز شراب کے کاروبار میں شامل پہتالیس لوگوں کی پہچان کی جائی ہے ان سبھی کی تلاش کی جاری ہے اور یہ پورا ایک گینگ جتھا جو ورکاؤٹ ہوا ہے جس میں کافی بڑے لوگ گین کا نام آ رہا ہے ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ابھی تو ریکاوری ہو رہی ہے اور ہم جس میں اس گینگ میں جو بھی لوگ سامل ہیں چاہے وہ بڑے لوگ ہوں چاہے جیسے بھی لوگ ہیں کوئی چھوڑا نہیں جائے گا اور سب کے خلاف گینگسٹر ریک کی کاریوائی اور NSA کی کاریوائی کیونکہ اس سے موتے بھی ہوئی ہیں آپ جانتے ہیں کہ پورے پرتابگر میں کنڈا چھہتر میں اور اگل بلچدروں میں موتے بھی لوگ کا جیون کی یہاں نہیں ہوئی ہے تو یہ بہت ہی جگھن نے اپراد کیا ہے اور اس کو ہم میں اس ماملے میں اپنی ٹیم کو پولیس کی ٹیم کو اور ایکسائز کی ٹیم کو بڑھائی دیتا ہوں اور میں اپنی پولیس ٹیم کو جو ہمارے جنپت کے اور اسپیسل برانچ ہے ان کو پچاس ہزار روپے کے نام کی گھوشڑا کرتا ہوں اور ہمارے ساتھ ایکسائز کے اپنی کمیشنر صاحب ہیں ساتھ ایکسائز کی ٹیم کو بڑھائی دیتا ہوں ان لوگوں نے بہت اچھا کاٹ کیا اور یہ ایک بہت دن سے اس کی ضرورت تھی جس سے کہ ہم گینگ کو پرک آؤٹ کریں اس کو بس کریں اور اس پر جتنی ادھک سے ادھک کڑائی سے کاریوائی ہو سکتی کریں جس سے بھاوش میں کوئی ہمت نہ کر سکتی سر گینگ چنیت ہوئی ہے کون سنچالن کرتا تھا اس فیکٹری کا کچھ نام آئے ہیں سنچالن ہوا ہے انویسٹیگیشن کا وشہ ہے میں آپ کو اس سے شیئر کروں گا ابھی ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں سر دیکھنے بھی یہ آتا ہے ابھی تک ان سے جڑو گے پریبار کے آٹھ لوگ لائے گئے ہیں جو لوگ ماملوں میں ان سے پوچھ ساج کی جاری ہے اور ہم جو صحیح لوگ ہیں جو گینگ چلا رہے ہیں موکھے لوگ ہیں ان کو ہم سر سراب یہی بنتی ہے لیکن اس کا نام ارونہ چل اور ہیمانچل دیا جائے تک ان کیا اس کی بھی جانچ ہوگی یہ کہاں سے ہے یہ اچھا پریشنہ ہے کہ کہاں سے یہ شراب آ رہی تھی کہاں سے یہ اوپی آ رہی تھی کیونکہ یہ ہمانچل سے جلی تو ہمانچل کی کون سی ہماری جو دسٹیلری ہے یہ سپرٹ کہاں سے آ رہی ہے یہ بوٹل کہاں سے بن رہی ہے یہ دھرکن کہاں سے بن رہے ہیں یہ جو اپنے سٹیکرز ہیں یہ ساری چیزیں چینگ اس کو ہمیں کنیکٹ کرنا ہے کہ کس گاڑی سے آئی تو کوئی نو کوئی ٹرانسپورٹ کیا ہے تو یہ سارا کا سارا گینگ اس کا پورا نیکس اسم کو توڑنا ہے اور یادی کوئی فیکٹری پائی جاتی ہے کوئی ریٹیلر ہیں تو ان سارے لوگوں کو ہم گوشنا میں لاکر کے ان کے خلاف کاروائی کریں گے پولیس آدھیکاری نے یہ بھی بتایا ہے کہ کاروائی کے طور پر سبھی آروپیوں کی سمپتی کو رکھی جائے اکاش تو امر نے بتایا ہے کہ جلے میں عوید روپ سے بنائی گئی شراب کی برامت کی کہ اب بیان کے تحت شنیوار عویوار راد کونڈا کوتوالی علاقے میں پولیس نے عوید فیکٹری اور ایک دکان پر چھاپا مار کر پچاس لاکھ روپے کی شراب برامت کی ہے شراب مافیا پر یہ کاروائی تب سے تیز ہوئی ہے جب سے صوبے میں زہریلی شراب پینے کے چلتے کئی لوگوں کی نرمہ موت ہو گئی اور دوسری طرف چناؤ نزدیک آنے سے ان شرابوں کی مانگ اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن نوتر پردیش پولیس بڑی ہی تتپرتہ سے اپنا فرض نباتے ہوئے دن پردی دن شراب مافیا پر اپنا شکنجہ کس رہی ہے اس خبر پر فلال کے لیے صرف اتنا ہی دیش اور دنیا کی ایجی تازہ تمام خبروں سے جورے رہنے کے لیے دیکھتے رہیں بیکنیوز دنے والے